ناؤن کیسز مطلب کہ ناؤن کو استعمال کہاں پر اور کیسے کیا جاتا ہے دوستو گرامر کے جب بھی ہم ٹوپکس پڑھتے ہیں تو سب سے امپورٹن ہوتا ہے ان کا استعمال کہ ہم ان گرامر ایکسسائزز کی مدد سے لینگویج کس طرح سے سکھ سکتے ہیں ہم ان کو اپنی ڈیلی لائف میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم یہ لینگویج بولتے ہیں تو یہ اسٹرکچر کس طرح سے استعمال کریں اور جب ہم لکھتے ہیں تو یہ اسٹرکچر کس طرح سے استعمال کریں جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان اسٹرکچرز کو کس طرح سے انٹرپریٹ یعنی کہ سمجھا جائے جی تو دوستو ناؤن کو استعمال کرنے کے چھے کیسز ہیں جن میں ہمارے پاس نومینیٹیو کیس ایکیوزیٹیو کیس جنیٹیو کیس ڈیٹیو کیس اپوزیٹیو کیس ان وکیٹیو کیس شامل ہیں دوستو ناؤن کی یہ چھے کے چھے کیسز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہماری لینگوز میں بہت زیادہ ناؤنز ہوتے ہیں جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ناؤن یعنی کہ نام ضرور ہے ان کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ان کی ریپریزنٹیشن کے لیے لیکن لینگوز میں اس کا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ ہم ناؤنز کی مدد سے ٹائٹلز کیسے بنائیں ناؤنز کی مدد سے ہم سبجیکٹیوٹی یا پھر اوبجیکٹیوٹی کس طرح سے شو کریں ناؤن کی مدد سے ہم ایکٹر کو یا پھر ہم یہ کہلیں کہ ایجنٹ کو اور پیشنٹ کو کس طرح سے شو کریں ناؤن کی مدد سے ہم کسی کو ٹائٹلز کس طرح سے دیں ناؤن کی مدد سے ہم کسی کو کال یا منشن کس طرح سے کریں تو دوستو ایسے اور بھی کئی سارے noun کے uses ہیں جو کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں پڑھیں گے یہ ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے اور اگر یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے آج کے ہمارے lecture میں nominative, accusative and generative cases کو پڑھیں گے اور پھر اس کے part 2 میں ہم dative, appositive and vocative case کو پڑھیں گے. So be with us, we would just be back. noun کے cases میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے the nominative case of noun جب بھی noun کوئی کام کرتا ہے یا پھر وہ subject کے جگہ پر آتا ہے تو اسے ہم nominative case کہتے ہیں دیکھیں دوستو subject وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جملہ کہا جا رہا ہے. اب جیسے ہمارے پاس ایک science کی کتاب ہے تو اس میں جو بھی information دی گئی ہوگی وہ science کے بارے میں ہوگی. تو ہم اگر پوچھیں کہ بھائی اس کتاب کا subject کیا ہے تو ہمیں جواب ملے گا کہ اس کتاب کا subject science ہے اسی طرح سے اگر کوئی ایسی کتاب ہے جہاں پر صرف اور صرف maths کے بارے میں information دی گئی ہے اور ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب کس subject کی ہے تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ بھائی یہ maths یا پھر mathematics کی کتاب ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی جملہ ملتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جملہ آخر کس کے بارے میں جسے ہمارے پاس sentence ہے Ali is going there. یہ جملہ کس کے بارے میں یہ جملہ Ali کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو Ali subject ہے دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس اسلم studies a lot یہاں پر اسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسلم subject ہے تیسرا ہمارے پاس sentence ہے یہاں پر بات انیہ کے بارے میں ہو رہی ہے تو انیہ ہمارا subject ہے. تو دوستو جب بھی ہم noun کو start میں استعمال کریں گے, nominate کریں گے subject کی جگہ پر استعمال کریں گے تو ہم اسے nominative case of noun noun بولیں گے. یہ بہت ہی سمپل ہے accusative case بھی اسی طرح سے سمپل ہے لیکن اس کے بعد جو آنے والے ہیں جیسے genitive ہے اس کی بہت زیادہ applications ہیں اس کے بہت زیادہ conditions ہیں ٹھیک ہے جی اور dative بھی اسی طرح سے vocative, appositive ان کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے تو. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ accusative case کیا ہے اور پھر nominative اور accusative میں فرق کیا ہے دوسرا accusative case of noun ہم اسے noun کو کہتے ہیں جب noun object کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے when noun is the object of sentence that it is being affected by the action of subject object وہ ہوتا ہے جس کے اوپر action کیا جا رہا ہے جس کے اوپر action کا اثر ہو رہا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں she writes a book تو she کیا لکھتی ہے بھائی کتاب لکھتی ہے یہاں پر جو a book ہے یہ object ہے اور چونکہ یہ a book ایک noun ہے تو اسے ہم کہیں گے noun جو ہے وہ object کی طرح استعمال ہو رہا ہے مطلب کہ یہ accusative case of noun ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ہے we read novels یہاں پر novels accusative case میں آ رہا ہے and they do comedy یہاں پر comedy accusative case میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی جملے میں ہمارے پاس دونوں کی دونوں conditions بھی ہو سکتی ہیں اس کا مطلب کہ ایک ہی جملے میں ہم nominative case اور accusative case کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک sentence ہے کہ بھائی barber teaches heather اب یہ جو ہمارا sentence ہے barber teaches heather اس میں barber جو ہے وہ subject ہے اور heather object ہے جس کا مطلب یہ کہ بابر یہاں پر ہمارے پاس nominative case of noun میں fall ہوگا جبکہ heather ہمارے پاس accusative case میں fall ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں generative case کے اوپر جس کو possessive case of noun بھی کہا جاتا ہے وہی بات جو کہ ہم نے کہی یہاں پر position شوق کی جاتی ہے اور کچھ cases میں origin یا پھر kind of noun کو بھی شوق کیا جا سکتا ہے لیکن mainly position یعنی کہ ownership, property, kind of things شوق کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یہ صرف اور صرف انسانوں کے لئے اور personified objects کے لئے استعمال کی جاتی ہے personified objects سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم non-living کو living کی طرح یعنی کہ ہم non-humans کو humans کی طرح استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی non-humans چیز ہے اس کو ہم human کی characteristics دیکھ کر اپنی language میں استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم personification کہتے ہیں اور وہ جو object ہوتا ہے اسے ہم personified object کہتے ہیں اس کے اوپر ہماری الگ سے ویڈیو بنی ہوئی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا personification آپ کو end screen پر playlist میں لے گی grammar کے وہاں پر وہ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ہم نے noun the number کے اوپر gender کے اوپر noun کے types کے اوپر abstract nouns کی details کے اوپر کیوں نہیں کس طرح سے بنایا جائے and then common nouns proper nouns کے differences کے اوپر detailed videos بنائی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ help دے سکتی ہیں اپنی tests میں language learning کے لئے language teaching کے لئے and for many other reasons as well اب جیسے دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس اس کے جو examples ہیں وہ دراصل بتائیں گے ہمیں کہ یہ generative case of noun کام کیسے کرتا ہے ہمارے پاس پہلا اس میں ہے aliz car اور دوسرا ہے jesus sick اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ aliz car میں کیا ہے کہ بھئی apostrophe کے بعد اس آ رہا ہے یہ بات یاد رکھی گا کہ possessive case of noun میں ہم apostrophe کے استعمال کرتے ہیں اور اسے ہم یہاں پر apostrophe of position کہیں گے possessive case of noun کے علاوہ جو apostrophe ہے وہ contraction کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے جہاں پر ہم دو ورڈز کو ملا کر کے ایک ورڈ میں short form میں convert کرتے تھے ہیں ٹھیک ہے جی جس سے do not میں سے don't بنتا ہے تو اس کو آپ اس سے confuse مت کیجئے گا اب دیکھیں آپ aliz car jesus sick اب یہاں پر آپ imagine کریں کہ jesus کے بعد یا jesus اس کو کافی لوگ jesus بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو jesus sick آپ jesus کے بعد apostrophe کے بعد اگر اس لگاتے ہیں تو ہم اسے کیسے پڑھیں jesus sick تو ایسا نہیں ہو سکتا اب یہاں پر کیا ہے کہ جب بھی hissing sound hissing sound جیسے اس طرح کہ جب sounds آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ورڈ کے end میں تو ہم direct end میں جو ہے وہ apostrophe لگاتے تھے ہیں آیا کہ وہ now singular یا plural matter نہیں کرتا ٹھیک ہے جی تیسرا example ہمارے پاس ہے children's choice چوتھا example ہمارے پاس ہے boys college اب جیسے آپ دیکھیں boys یہ z پر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب z پر ختم ہو رہا ہے تو direct ہم نے apostrophe لگا لی extra s نہیں لگا رہا ہے جبکہ children میں کیا ہے کہ وہ no sound کے پر ختم ہو رہا ہے تو ہم نے apostrophe لگا کر پھر s لگا دیا ویسے generally ہم apostrophe کے بعد s لگاتے ہیں جب وہ singular ہو لیکن اگر وہ plural noun ہیں تو پھر ہم جو ہے چونکہ plural noun میں ہم s e s already لگا دیتے ہیں تو جب ہم نے کسی بھی plural noun میں s e s لگایا ہے end میں تو ہم direct وہاں پر apostrophe لگاتے ہیں وہاں پر ہم extra s نہیں لگاتے ہیں لیکن ہمارے پاس کافی ایسے cases ہوتے ہیں جیسے children جہاں پر آپ کے plural میں f c s نہیں لگتا تو یہاں پر cases different ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ نے apostrophe لگا کر s پھر سے لگانا ہوتا ہے اچھا جی اب یہ ہمارے پاس ایک case ہے کہ prime minister of Pakistan's visit یہ کبھی بھی prime ministers of Pakistan's visit نہیں ہوگا اس کا بہت زیادہ خیال رکھے کہ جب بھی آپ کسی profession کی بات کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں director of finance تو finance کے بعد آپ apostrophe لگا سکتے لیکن director کے بعد apostrophe نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ minister of education ٹھیک ہے تو آپ ministers of education نہیں کہہ سکتے لیکن minister of education plan آپ کہہ سکتے لیکن ministers of education plan یہ غلط ہوگا مدلہ minister کے بعد نہیں آگا لیکن education کے بعد آ جائے گا جب بھی آپ profession occupation اس طرح کی چیزیں شو کر رہے ہیں تو آجا جی اب number six اور number seven پر تھوڑا توجہ دیجئے باسد and اکبر shop یہاں پر باسد کے لیے apostrophe نہیں ہے لیکن اکبر کے لیے ہے ٹھیک اکبر میں ہم نے apostrophe لگا کر اکبر shop کر دیا ہے نیچے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا miltons and goldsmith poetry یہاں پر miltons پر لگ apostrophe ہے اور goldsmith پر الگ apostrophe ہے دیکھیں دوستو یہ sentence six اور sentence seven میں فرق ہے ہم نے تین ڈوٹس اس لئے لگا ہر example کے آگے تاکہ آپ پتہ چلے کہ sentence continue جیسے ہم کہیں کہ ali's car is broken jesus sake is the sacred one ٹھیک children's stories are expensive these days boys college is a great place to study let's say ٹھیک ہے تو آگے آپ sentence کو بڑھا سکتے ہیں it is on your will بھائی دیکھو باسد and اکبر shop جو sentence ہے یہ shop جو ہے وہ باسد اور اکبر دونوں کی ہے اگر ہم کہتے ہیں باسد and اکبر shop اس کا مطلب یہ کہ باسد جسے آپ پاس example یہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ باسد and اکبر shop یہ بھی غلط ہو جائے اچھا جی miltons and goldsmith poetry یہاں پر دونوں میں ہم نے اپوز ٹروفی کے بعد اس کیوں لگایا ہے کیونکہ بھائی miltons کی poetry الگ گ گ Smith کی poetry تو یہ ایک key difference ہے اچھے اس کے بعد ہمارے بات جیسے ہے کہ a day is work یہاں پر آپ نے لگایا a death door a foot length تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم time کی بات کر رہے اس لئے ہم نے لگایا اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ works for humans and personified objects ٹھیک ہے مطلب کہ یہ non humans کے لئے نہیں لگے گا جیسے book non living thing ہے تو یہاں پر نہیں لگائیں گے apostrophe yes تو یہ simply ہو جائے گا book cover یہ کبھی books cover نہیں ہوگا یہ کبھی door lock ہوگا لیکن doors lock نہیں ہوگا یہ ہمیشہ chair leg تو ہوگا لیکن chairs leg نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی مطلب کہ جب بھی آپ کے پاس دو non living کا combination دکھانا چاہیں گے ایک non living کی دوسری position ہے تو آپ وہاں پر یہ positive case of noun ہے apostrophe s والا یہ آپ case وہاں پر استعمال نہیں کر سکتے یہ non living میں کام نہیں کرتا ٹھیک تو رادر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر دو non کو ملا کر آپ compound non کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں لیکن apostrophe s کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ numerous examples سکتے ٹھیک درستو تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ آیا ہے تو تھمپر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جو آگے آنے والی 3 cases ہیں وہ ہم اپنے part 2 میں cover کریں اور جلدی part 2 بھی update ہو جائے گا so stay tuned and yeah thanks for watching see you in the next part